جیسے کہ یہ میڈسین آنکھوں کے دیکھ بھال کے لئے ہوتا ہے جیسے کہ اگر آنکھوں میں روکھاپن کی سمسطیہ کافی دن سے یا کافی لمبے سمیں سے لگتار یہ بنا رہتا ہے تب یہ میڈسین ڈاکٹر کے دوارہ کھانے کے لئے دیا جاتا ہے اور جیسے کہ جب کسی کی آنکھیں کافی زیادہ ڈرائی رہتی ہیں تب ڈاکٹر کے دوارہ ان سمسطیہ میں بھی یہ میڈسین دیا جاتا ہے یا پھر آنکھوں میں جلن کی سمسیہ رہتا ہے تب بھی یہ دواء ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے اور اس آئی کیر ٹیبلٹ کا اپیوگ آنکھ سے ریلیٹڈ کس پرکار کی دکت کس پرکار کی سمسیہ میں اس میڈسین کا اپیوگ کرنے کے لئے ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے یا پھر مریج کو آئی آنکھ سے سمبندیت کون کون سی دکت کون کون سی بیماریاں رہتی ہیں تب ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے یہ میڈسین لینا کیسے ہوتا ہے یہ میڈسین کون لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا ہے اس میڈسین کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس میڈسین کا سائی ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی جب کسی کی آنکھیں بہت زیادہ تناؤ رہتا ہے یا پھر آنکھوں میں بہت زیادہ تھکانپن کے جیسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے کی اگر آپ لیپ ٹاپ کے سامنے یا پھر فون چلا رہے ہیں یا پھر آپ کوئی اپنا کمپیوٹر ورک کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے آنکھوں میں کافی زیادہ ایچنگ کے جیسا محسوس ہوتا ہے یا پھر آپ کی آنکھیں بند ہونے لگتے ہیں یا پھر آنکھوں میں کافی زیادہ تھکان کی سمجھ سے رہتا ہے ایک پرکار سے یہ میڈسین آئی کیئر میڈسین ہوتا ہے جیسے کی اگر آپ کوئی کمپیوٹر کے سامنے یا پھر فون چلا رہے ہیں یا پھر کسی بھی کرر سے اگر آپ کے آنکھ میں کافی زیادہ گڑن کے جیسا محسوس ہو یا پھر آپ نے دیکھا آنکھ سے پانی آتا ہے اور آپ کو کافی زیادہ آنکھوں میں کھجلی کے جیسا محسوس ہوتا ہے ایچنگ سا محسوس ہوتا ہے تو ان ساری سمجھ سے آنکھوں کو یہ میڈسین ٹھیک کر دیتا ہے اور جیسے کی یادہ آپ کہیں پر کام کرتے ہیں یا پھر جواب کرتے ہیں جیسے کی لائٹ کے سمپرک میں رہتے ہیں جس سے آپ کے آنکھوں میں کافی زیادہ دکت کافی زیادہ پریسانیاں ہو جاتی ہیں جیسے کی آپ کے آنکھوں میں گڑن کے جیسا محسوس ہو سکتا ہے آنکھ بھاری بھاری کے جیسا محسوس ہونے لگتا ہے آپ کی آنکھوں میں درد کی سمجھ سے ہونے لگتا ہے آپ جیسے کی لائٹ کے سمپرک میں آنے کی وجہ سے آپ کو کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ اندھیرے کے جیسا اجالے میں بھی آپ کو اندھیرے کے جیسا محسوس ہو سکتا ہے تو ان ساری سمجھ سے ہوں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میٹسین دیا جاتا ہے یہ میٹسین کافی اچھا میٹسین ہوتا ہے جیسے کہ آپ لائٹ کے سمپرم میں آپ جواب کر رہے ہیں یا پھر کوئی کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آنکھ میں سوجن آ جانا یا پھر آپ کمپیوٹر پر ورک کرتے کرتے ہیں یعنی کمپیوٹر کے سامنے کافی لمبے سمجھ سے بیٹھنے کے کارا آپ کے آنکھوں میں سوجن کی سمجھ سے آ جاتا ہے آنکھ ایسا لگتا ہے آنکھ ریڈنیس ہو جاتی ہیں آنکھوں میں کافی زیادہ لالی پانہ ہونے لگتا ہے اگر آپ کانٹینیو لائٹ کی سمپرنگ میں کام کرتے ہیں تو ان ساری سمجھ سے ہوں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میٹسین دیا جاتا ہے یہ میٹسین آپ کے آنکھوں کا دیکھ بھال کرتا ہے یعنی اگر آپ کے آنکھ میں کوئی بھی سمجھ سے رہتا ہے تو ان ساری سمجھ سے ہوں کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور جیسے کی ایج کے ایک آنکھوں میں بھی کافی زیادہ سمجھ سے ہونے لگتی جیسے کی ہمیں کم دکھائی دینے لگتا ہے اور جیسے کی ہم دور کی بستویں نہیں دیکھ پاتے ہیں دیکھتے ہیں تو ایسے جھل ملا جھل ملا جیسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی آنکھوں میں اندھیرہ سا ہونے لگتا ہے آپ لائٹ کے سمپرگ میں زیادہ رہنے کی وجہ سے آپ کے آنکھوں میں کافی زیادہ گڑن کی سمجھ سے ہو سکتی آنکھوں میں چوبن کے جیسا محسوس ہو سکتا ہے تو ان ساری سمجھ سے ہوں میں ڈاکٹروں کے دورہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے یہ میڈسین ڈاکٹروں کے دورہ کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے یہ میڈسین ہماری آنکھوں کو ایک دم پہلے کی طرح بنا کے رکھتا ہے اور جیسے کہ یہ میڈسین نائٹ ویزن کو بھی امپروب کرنے کا کام کرتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو رات کے ٹائم یا رات کے سمجھ سے کافی کم دکھائی دیتا ہے تو ان سمجھ سے ہمیں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے جیسے کہ اگر آپ فون چلا رہے ہیں یا پھر کسی سکرین پہ آپ بیٹھ کے آپ کمپیوٹر پہ اپنا ورک کر رہے ہیں تو اس ڈسپلی میسیجے سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بلو لائٹ نکلتا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے وہ ہماری آنکھوں کے لیے کافی زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے تو ان ساری سمجھوں میں یہ ہماری آنکھوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا ہے یہ میڈسین کافی اچھا میڈسین ہوتا ہے جیسے کہ آج کال تو ڈیجٹل دنیا ہے تو اس میں لوگ کمپیوٹر لیپٹاپ فون یا دیشٹاپ پہ کافی لمبے سمجھے کانٹینیو بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے لگاتا ہے اور اپنا کام جو ورک ہے یا جو آپ ہے وہ کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے آنکھوں میں کافی زیادہ دکت کافی زیادہ پریسانی کی سمجھے ہوتے ہیں جیسے کہ آنکھ میں جلون ہونا آنکھ ایک دم بھاری بھاری سا لگنا آنکھ بند ہونا آنکھ میں سوجن کی سمجھے آنا آنکھ گڑھنا آنکھ لال ہو جانا تو ان ساری سمجھے آنکھ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے یہ میڈسین ڈاکٹر کے دورہ کھانے کے لیے بتایا جاتا ہے یہ ہمارے فون لیپٹاپ یا پھر ڈیشٹاپ سے نکلنے والے بلو لائٹ جو نکلتا ہے وہ ہمارے آنکھوں میں کافی زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے تو ان ساری سمجھے آنکھوں کو یہ ایک پرکار سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے جس سے جو ہمارے آنکھ میں کوئی بھی پرباؤ نہ پڑے جو ہمارے فون سے لیپٹاپ سے بلو لائٹ نکلتا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا وہ ہمارے آنکھوں کے لیے کافی زیادہ خطرناک ہوتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کہ جو میڈسین کا ڈوج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر مریض کی استیتی اور اس کی دکت اور اس کی پریسانی کو دیکھتے ہوئے اس کے ایج اس کے باڈی بیٹ کے انصار اس میڈسین کا ڈوج نردھاریت کر کے بتاتے ہیں کہ اس کے آنکھ میں کس پرکار کا انفیکسن ہے یا پھر کس پرکار کی دکت کس پرکار کی پریسانی ہے اس دواء کا ڈوج نردھاریت کر کے بتاتے ہیں لیکن پھر بھی جو اس دواء کا ڈوج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کے دوارہ دن میں ایک ٹیبلٹ کھانے کے لئے بتایا جاتا ہے ہم آپ کو اس میڈسین کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کہ اگر آپ میڈسین یہ اوبرڈوز کی ماترہ ملیں گے تو آپ کو ایچین کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کو نوجیا کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کو بوم میٹنگ کی سمسیہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کا بلیڈ پریسر ہے یہ لو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی آپ کو سائیڈ ایفیکٹ آپ اپنی مرجی سے اپیوگ نہ کریں